ہم گئی تو کیسے آپ سب امید ہے سب خیرے ساؤں گے تو آج فائنلی تین دن کے بعد یونیورسٹی جا رہے ہیں تین دن لگا تار جو ہے وہ کلاسز کا بائیکار تھا اور کل فیصلہ ہوا ہے اور ٹیچر سب بھی مان گئے ہیں ایک اسٹیڈنٹ کو جو ہے وہ رسٹکیٹ کیا گیا ہے تو ابھی جلدی جلدی جا رہے ہیں کیونکہ بس کہ آنے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ میرے ساتھ تین اور بندے بھی آ رہے ہیں لیکن میں سب سے آگے جا رہا ہوں کیونکہ بس کہ آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو مجھے جلدی پہنچنا آئے ہم جیسے اسٹا پہ پہنچے تو بس آل لیڈی وہاں پر موجود تھی اور ہم بس میں چڑ گئے اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہمیں بس ابھی دوسری مل گئی ہے تو ابھی ہم اس میں آرام سے سارے ایک ساتھ جا سکتے ہیں اور جگہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے تھے ہمارے پاس سیونٹی سیٹر بس اور ابھی ہمارے پاس پچاس سیٹر خیر جیسے یونیورسٹی پہنچے تو یونیورسٹی میں بلکل بھی رش نہیں تھی اور ہمارے کلاس کا تو صرف ایک ہی بچہ آیا تھا میں پریشان ہو گیا پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے جہاں ہمارے جو بس تھی وہ افیشل نہیں ہے تو اس کو پیچھے بارے گیٹ سے جو ہم انٹر کروایا گیا اور باقی جو افیشل بسیں تھی وہ تو مین گیٹ سے ہی آ رہی تھی اور کافی سیکیورٹی تھی گارڈ کہہ رہے تھے کہ کارڈ پہن کر گھومو وائس چانسلر کا حکم ہے خیر ہمارے پاس تو ہوتا ہے ایسٹرینٹ کارڈ ڈیلی کے بیسٹ پہ ہم لے کے جاتے ہیں اور یہ پلیس موبائل بھی بتانے کیوں آئی تھی یونیورسٹی میں شاید گیٹ پہ بھی جو ہے پلیس اہلکار کھڑے تھے اس مسئلے کی وجہ سے انہوں نے سیکیورٹی دی ہوئی ہے یونیورسٹی کو خیر ہمیں کیا جیسے ہی پہلی کلاس ختم ہوئی تو ہمیں در باہر جو ہے وہ ریسٹ کرنے آ گیا پانچ منٹ کے لیے تو یہ ویو تھا ہم سیکنڈ فلور پہ ہمارا کلاس تھا یہ سامنے جو ہے وہ ہمارے بلاک کے گارڈنر ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مینٹی ہیں ڈیسیبل نے لیکن پھر بھی ڈیلی آتے ہیں اپنا کام کرنے پھر ادھر مود ہونے چلا گیا تو ٹوٹی میں پانی بلکل کم تھا یہ سبو والوں نے رمضان پیکج دیا ہوا ہے رمضان کی وجہ سے پانی بلکل کم رکھا ہوا ہے ٹوٹی میں پھر دوسری کلاسی کمپیوٹر کی تو اس نے دیا سا ٹاسک ٹیچر نے تو اس نے کہا کہ شیپس بنانے ہیں تو اس نے خود جو ہے بنا کے دیئے پھر ہم نے بنا لیے پھر تیسرے کلاس میں جب بیٹھے تھے تو کچھ بندے آئے انہوں نے کہا کہ ہم ویل فیر کی طرف سے آئیں نیڈی پیپل کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں دو مینے بھی سو روپے اپنے طرف سے دے دیئے اس کے بعد تھا لاسٹ آخری کلاس بوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی اور ویٹ کر رہے تھے کہ کب کلاس ختم ہوگی تو ہم باہر جائیں گے باہر بہت تیز گرمی تھی آج بدا نہیں کیوں دوسرے دنوں کی نسبت آج بہت زیادہ گرمی تھی تو ہم نے رکھ کیا ڈی ایم ایس کا تو یہ ہمارا یونیورسٹی کی ڈی ایم ایس ادھر گئے بندے کو کہا کہ ایک ہاف کپ چائے کا دے دو لیکن تب چائے ڈیڈی نہیں تھی تو میں نے برگر جو ہے وہ لے لیا اور برگر کھانے کے بعد ادھر ڈی ایم ایس پہ کچھ ٹائم کے لیے بیٹھ گیا جب تک بسیں جو ہیں آجائیں ابھی بسیں تقریباً ساری یونیورسٹی کی آگئی تھی تو میں بی ڈی ایم ایس سے باہر نکل گیا لیکن صرف ہماری بس جو ہے وہ نہیں آئی تھی تو تب تک میں آگے چلایا یہ یونیورسٹی کی گاڑیوں کے لیے پارکنگ ہے ادھر صرف کاریں کھڑی ہوتی ہیں اور اس سائیڈ صرف موٹر سائیکلز یہ اچھا کام کیا ہوا ہے خیر کچھ ٹائم انتظار کے بعد ہماری بس بھی آگئی ہے سامنے یہ رہی ہماری بس پہلے تو تھی سیونٹی سیٹر اور اب یہ پچاس سیٹر اس کا روٹ بھی جو ہے وہ چینج ہے یہ ہمیں بچھری چھوڑ کر پھر جو ہے وہ سٹھ میل جاتی ہے اور صبح کو سٹھ میل سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں بچھری سے پک کر کے پھر لے کے آتی ہے ادھر یونیورسٹی تو پہلے ہم پکی جوزگی پر جو ہے موٹر سائیکلز پر جاتے تھے اور دیلی موٹر سائیکل کے پیٹرول کا بھی خرچہ ہو جاتا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ سے بھی بچت ہو گئی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ